تلنگانہ منتری ملہ رڈی کے بیٹے کے ساتھ آئی ٹی کی چھاپے ماری کے دوران سی آر پی ایف جوانوں کی مارپیٹ والی جی منتری پیوز گویل نے کہا کہ آسٹریلیا کے ساتھ ہوئے ویپار مکت سمجھوتا ہے سمجھوتا ہے کہ تحت دس لاکھ لوگ کو ملے گا روزگار بھارت جوڑو یاترہ میں شامل ہونے والے عبینتاؤں پر بھاجپاں نے اٹھائے ہیں سوال کہا پیسہ لے کر بھارت جوڑو یاترہ میں ہو رہے ہیں شامل بور مکمتی تیوین سنگھ راوت کے خلاف دس اچار معاملے میں ہوگی سنوائی اگلی سنوائی چار جنوری دوہزار تیس کو ہوگی جارکن نگاہ نگاہ چنوائی دوہزار بائیس کے پرستاؤں کو راجپال کی سوکتی آدھی واسی سنگھٹنوں اور راجنیتک دلوں کے ویروت کے وابجود آدھ جاری رہے ہوگی چنوائی کی آدھی سوچنا نمشکر آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی میں ہوں منشد بدوریہ شروعات کرتے ہیں اتر پدیش کی خبروں سے خبر فرق آباد کے جلا جیل فتہ گرل کے ادھک شک بھیم سیند مکند نے جیل سے رہا ہونے کے بعد بندیوں کو پودے باتے ہیں اور سبی بندیوں سے پریابرنگ اور گلوبل والمینگ سے ہونے والی نقصان سے بچانے کی اپیل بھی کیے جانکاری کے مطابق اس جیل میں پہلے بھی ایسے سرانی کر کیے جا چکے ہیں چونکہ پریابرنگ کو بچانے کی ادھے سے ہمارے بندیوں نے ہی ہمارے کاراگار میں ایک نرسری بنا کر کے ہجاروں پیڑ جو ہے اتپادت کیے ہیں ہم ان بندیوں کو جب کوئی بندی جیل سے چھوٹتا ہے تو ایک پیڑ اس بندی کو ہم دے رہے ہیں جس سے وہ پیڑ کو لے جا کر اپنے گھر پہ لگا سکتے ہیں پتابگڑ کے لالگن تحصیل چھت میں ادھے وقتاؤں پر ہوئے حملے کے کیس کو جیتنے کے بعد بھی ادھے اوپیوں کی گرفتاری نہ ہونے پر نراز ادھے وقتاؤں نے گھنٹوں لالگن تحصیل پریسر میں نیائی کاربادیت کرتے ہوئے دھرنا پتشن کیا ہے ادھے وقتاؤں نے روٹ پر اتر کر جمکر پولیس پرشاہ سن مرداباد کا نعرہ بھی لگایا نعرہ بازی کو سن کر سیمو اپنے کاریالے سے باہر نکلے وہاں تین دن کے اندر گرفتاری کرنے کی بات کہی ہے جب جا کر ادھے وقتاؤں نے پردرشن سماپت کیا وہی نراز ادھے وقتاؤں کا کہنا ہے کہ اگر تین دن کے اندر گرفتاری نہیں ہوئی تو نشید سبھی کار کو بند کر اس سے بھی بڑا پردرشن کریں گے پانی میں ایسی پولیس کو ڈوب مرنا چاہیے کہ سنیوک پردرکتہ سنگ کے مہامنتی ایسے پیدا دکاری پر ایک ادھے وقتاؤں پر دو دو ادھے وقتاؤں پر پرانگھر تک کھملہ ہوا جھوٹ بولنا ہے ڈسنال ایس پی 24 گھنٹے گرفتاری کرالیں گے جھوٹ بولنا ہے سیو ڈی ایم اور ایس پی کو یہ تک سنگیال نہیں ہے کہ انہیں لالگین میں وہ کلوں سے ملنا چاہیے انہوں نے تین دن کا سمیہ مانگا ہے ہم نے لوگتلتر میں بشواس رکھتی ان کو تین دن کا سمیہ دیا ہے یہ واسطہ ہم پساؤں کے لئے بہت سر مناغ گھٹنا ہے ہمارے سنگ کے مہامنتی سویسٹ پارٹی اور ایک ادھتا سادھی پولیتیواری پرانگھر تک حملہ ہوتا ہے گھٹنا کہ آج پانچ بہ دن بید گیا پھر بھی ایروپین گرفتاری پولیس نہیں کر پاتی پتوہ آلالگین اور کہنا ہے ہم چوبیس گھنڈے بیرفتار کر لیں گے شیوہ آتے ہیں کہہتے ہیں چوبیس گھنڈے بیرفتار کر لیں گے پرسوں جب ہم لوگ نے تھانے کا گھراوک کیا تو ایڈیشنل ایس فی آیا انہیں چوبیس گھنڈے بیرفتار کر لوں گا پانچ دن بیٹ گئے ہیں پیانگراج میں مافیاتیک احمد کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کاروائی آج مدوار کو ہونے جا رہی ہے بتا دیں کہ گینگسٹر کے تحر درج معاملے کو لے کر ایک ارب 28 کروڑ کی بینامی سمپتی کو کر کیا جائے گا مطابق اردیق احمد کی ایک ارب 28 کروڑ کی سمپتیوں کو کر کرنے کا عدیش ڈیم نے دیا ہے اس کے ساتھ ہی پولیس اردیق احمد کی اور ان کے کئی سمپتیوں کو کر کر چکی ہے آپ کو بتا دیں کہ احمد کے خلاف کی گئی ہے بڑی کاروائی جس میں ان کی سمپتی کر کرنے کے عادیش جاری ہوئے ہیں خبر پریاغ راج میں مافیاتی احمد کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی کاروائی دیکھنے میں آ رہی ہے بدوار کو ہونے والی ہے بتا دیں کہ گینگسٹر کے تحت معاملے کو لے کر ایک ارب 28 کروڑ کی بینامی سمپتی کر کرنے کا عادیش جاری ہوا ہے یہ عادیش ڈیم کے کہنے پر ہوا ہے اس خبر پر ہمارے ساتھ پون پٹیل موجود پون بینامی سمپتی کو لے کر ایک ارب 28 کروڑ کی بینامی سمپتی کر کرنے کے عادیش جاری ہو چکے ہیں اس کے مطابق احمد کی ایک ارب 28 کروڑ کی سمپتی کر کرنے کا عادیش ڈیم نے دیا ہے اس کو لے کر آپ کے پاس کیا جانکاری آ رہی ہے جی منی جی سچے اتار مافی آتیک احمد پر کاروائی کی جا رہی ہے اور آج اس طریقے سے کاروائی کرنے کے عادیش جاری ہوئے ہیں مافی آتیک احمد کی بینامی سمپتیوں کو پولیس لگاتار پتہ لگا رہی ہے ایدھر کچھ دینوں پہلے دو مند پولیس کو جانکاری ہوئی کہ مافی آتیک احمد کی بینامی سمپتی حویلیہ جھوکی میں ہے جی منی طریقے سے اس کی جانکاری جوٹائی گئی تو پتہ چلا کی سمپتی محبی آتیک احمد نے خود اپنے ہی اور اپنے کچھ احمد پسنداروں کے نام خریدی ہے اس کو کئی برس پہلے خریدا گیا تھا اور راجہ سچیم کی اس میں مدد دی گئی اس میں سبتے نام سامنے آئے ہیں اور جس کے عرکاروائی کی جائی ہے اور یہ کاروائی ہے یہ کارب اٹھائیس کروڑ کی سمپتی ہے اور کہا جا رہا ہے کہ ابھی تک کہ عدیک احمد پسنداروں کے سبتے بری کاروائی ہے جی منیس جی پاون پر اس خبر پر چھوڑ دیں گلاب کا دھنے بات خبر آئے بریلی سے جہاں تیز رفتار انہنتیت پکاپ و وکلانگ ماں اور بیٹے کو جودہ ٹکر مات دی ہے اس حادثے میں وکلانگ ماں کی موقع پاری موت ہو گئی گمبی روح سے گھائل بیٹے کو راہ گیروں کی مدد سے جلا سپتال میں علاج کے لیے بھرتی کرایا اور اوپی پیک اپ ڈرائیور گھٹنا کے بعد موقع سے فرار ہو گیا رائے بریلی میں شیفگر تھانا علاقے میں بائک سوار کو بچانے میں مکسچر مسین بادہ ہوا ٹیکٹر انتیت ہو گیا اور بین میں سیڈ ٹکر مار دی ٹکر اتنی زبردست تھی کہ مارتی وین ٹین کے ڈبے میں تبدیل ہو گئی وین پر سوار پانچ لوگ گمبی روح سے گھائل ہو گئے جنہیں آنن فانن کے لیے علاج کے لیے جلا سپتال میں بھرتی کرایا گیا ہے اسپتالوں میں دو کی حالت گمبیر دیکھتے ہوئے چیسی سے جلا سپتال کے لیے ریفر کر دیا گیا پولیس نے مکسچر مسین لگے ٹیکٹر کو قبضے میں لے کر قانونی کاروائی شروع کر دی ہے بچنا ماہ سائٹر سے آ رہی تھے یہ اسے جارہ تو بوینط caste موٹر سائٹل کو تیک کیا ہے اس کے بعد بیچ میں نے میری مسین لڑی ہے ٹیکٹر میں نہیں لڑی کاری میں ٹیکٹر میں نہیں لڑی ہے کہیں کیinta کہیں کی ٹھیک ٹیکٹر کا ہے کہیں کی مسین ہے کہاں رہتے ہو موسین موسین کہاں کی شغاڑ کی ہے کیسا کس کیiling ہماری پرسنل ہے کس کی مسئل ہے کہاں سے آ رہے تھے کہاں جانا تھا کہاں سے آ رہے تھے ہم لوگ دیما سے آ رہے تھے اچھا درسن کرنے گئے تھے کتے لوگ تھے اس میں سبھی لوگ چھوٹ کھائے رائے بریلی میں بچراوہ تھانا چھت کے انتگر لکھنوک پیاغراج ہائیوے پر کندن گنج کے پاس کار کوٹ ٹریک نے پیچھے سے ٹکر مار دی ہے جس میں کار ہائیوے پر پلٹ گئی وہیں اس حادثے میں چار لوگ گھائل ہو گئے سوچنا پر پہنچی پولیس نے گھائلوں کو بچراوہ سیسی ایمبولنس دورہ بھیجوایا ایک کی حالت گمبیر ہونے کے کارن جیلا اسپتال ریفر کر دیا گیا سدار دگر میں خات بیج کی قلت اور کالا بزاری کے ویرود میں کانگریشیوں نے دومریہ گنج بلاک میں پیدل مارچ کرتے ہوئے تحصیل پرانگڑ میں دھرنا پزشن کیا ہے یہ پزشن دومریہ گنج بلاک سے لے کر مندی چورہ ہوتے ہوئے دومریہ گنج تحصیل سے میں ختم ہوا بتا دیں گی کانگریشی اللہ عدیقس قاضی سوہل کی اگوائی میں چل رہے اس پزشن میں کانگریشی کے نیتا و کارکرتاؤں نے بڑھ چل کر حصہ لیا اس دوران کانگریشیوں نے راجپال کو سمبودت گیاپن ایس ڈی ایم کو سوپ کر سمسیاؤں کے جلد استاران کی مانگ کی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ورطمان سمجھ میں گیہوں کی بواہی کا سیزن چل رہا ہے آج کسان پریشان ہے سارے سادھن تائکاری سمیتیوں پر تالے لٹک رہے ہیں سارے سرکاری خاد لکھرے کے اندروں پر تالے لٹک رہے ہیں کہیں کسانوں کو ڈی ای پی خاد نہیں مل پا رہی ہے بھیج نہیں مل پا رہا ہے کسان پریشان ہے گیہوں کی بواہی نہیں گیہوں کی بواہی نہیں کر پا رہا ہے آج ہم کانگریس کے لوگوں نے کسانوں کو ڈی ای پی خاد اپلپ کرائے جانے کی مانگ کو دے کر بھیج اپلپ کرائے جانے کی مانگ کو دے کر آج کانگریس پارٹی کی لوگوں نے دھمریا گنج بلاک پریشتر سے پردرشن کرتے ہی کانپور کے شیفراجپور تھانے میں کاشا مہو استید گرامیڈ بینک میں چوروں نے چوری کی گھٹنا کو انجام دیا ہے جس کی سوچنا ملنے پر موقع پر پہنچی پولیس نے معاملے کی جانچ میں جڑ گئی ہے اس کے ساتھ ہی پولیس کی طرف سے فورنسک ٹیم بلائی گئی جس نے صاف ہو گیا کہ چوری کی گھٹنا کا کیا قرآن ہے وہیں اس گھٹنا کے بعد پولیس نے اُڑ سوالیہ نشان اٹھانا شروع کر دیا کانپور میں ڈیوٹی میں تنہ سپاہی کے ساتھ وکیل نے کی ہے مارپیٹ جس میں شپاہی کم بھی روپ سے گھائل ہو گیا ہے بتا دیں کی سپاہی نے مارپیٹ کے دوران موقع سے بھاگ کر جان بچائی اس کے بعد پولیس کوتوالی میں جا کر وکیل کے خلاف ایف آئی آر درج کر فیلحال پولیس نے آسواسن دیا ہے کہ وکیل پر کاروائی کی جائے گی دور بھاگی پون گھٹنا پرٹاش میں آئی ہے اور یہ وقتہ گھڑوں نے ایک ٹرافک کے کانسٹیبل کے ساتھ نٹیول دور بھاہر کیا ہے بلکہ اس کے ساتھ مارپیٹ بھی کی ہے جو کیمرے سڑکوں پہ نگر نگم کے اور پولیس وفاق کی طرف سے لگائے گئے ہیں کچھ پرائیویٹ لوگوں نے بھی اپنے کیمرے لگایا ہیں ان کیمرے کے فیڑ سم نے لی ہے اور اس فیڑ میں یہ ساف دکھائی دے رہا ہے کہ آجی وقتہ مہدے کے دورہ کیا گیا یہ کاری نیائی کے اور ویڈھی کے پریجی میں نہیں آتا گورکپور میں ڈینگوں پر نیرنٹرن کے لیے نگر نگام، نگر پنچاتوں ایوان بلاگ ستر پر کیے جارہے پریاسوں کی زمینی حقیقت جاتنے والے کئی ادھکاری اب ریپورٹ دینے میں سسلطرہ برت رہے ہیں دس نومبر کی شام تک ریپورٹ جلادکاری کو دینی چاہیتھی لیکن چودہ ادھکاریوں کی ریپورٹ اب تک نہیں مل سکی ہے اس لہ پروائی پر سکتی برتتے ہوئے جلادکاری نے کئی ادھکاریوں کا نومبر مہینے قویتن اگلے آدیش تک روکنے کے نردیش جاری کیے ہیں سبی کو کاران بتاؤں نوٹیس بھی جاری کیا گیا ہے جو ادھکاری اس میں دکھائے گیا ہے وہی ادھکاری ہیں جن کا نام پوٹ کیا گیا ہے تو انہوں نے اس کی پوٹ بھی کی تو اس کے آدھار پر شاشن میں کاروائی ہے سب اس طرح کی معاملے سنگیان میں آنے کے بعد کس طرح کی کاروائی سے آگے ہوگی یا پھر ایسے کاروائی سے کیا جائے گا پبلک اوپنس پبلک بینفیٹس کے لیے ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر اس میں کسی طرح کا اگر اس طرح کا شکایت آئے گا تو دیفنیٹلی ساروائی کی جائے گا فلاہوتو پردش کی خبروں بس اتنا ہے درش پردش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں